موسیقی محبت کو دیکھ کر میں گھا کرتا ہوں اس دن اچانک فی البدی فی البدی یہ جملہ میرے ذہن میں آیا میں نے کہا کہ نادخان حضرات کہتے ہیں اووے سیوں میں بیٹھ جا ابھی نہیں ابھی رکھنے اووے سیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا نادخان کیا دے نا عشق والوں کے لئے اگر عشق چاہتے ہو تو کیا کرو اووے سیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا یہاں بنگلہ دیش میں آکے میرا یہ کلام بدل گیا جس نے بھی لکھا لیکن میرا انداز بدل گیا میں نے شیئر میں تبدیلی کی میں نے کہا تمہارا ذوق دیکھ کر تمہارا جذبہ دیکھ کر میرا دل کہتا ہے میں یوں کہوں ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا جو عشق احمد چاہیے بنگلیوں میں بیٹھ جا اللہ اللہ جی و سلامت رہا جی و سلامت رہا تو دیکھئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ اچھا پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قبر والے ہوں اور مدد کر رہے ہوں صرف یہ نہیں کہ مدد کر رہے ہیں وہ قبروں میں جا چکے ہیں صرف یہ نہیں مدد کر رہے ہوں قبروں میں جانے کے بعد مدد کر رہے ہیں یہ تو شرک اکبر ہو جائے گا علیہ عزباللہ اسی کو تو شرک اکبر کہا ان لوگوں نے البانی نے اسی کو شرک اکبر کہا ابن تیمیہ نے اسی کو شرک اکبر کہا ابن عبدالوہاب نے اسی کو شرک اکبر کہا جو شرک کی تعریف نہیں کر سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو زندہ سے مدد مانگنا تو ہم مان لیں گے کوئی قبر میں چلا گیا اس سے مدد مانگنا شرک ہے زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے کبھی مافوکل اسباب کبھی ما تحت الاسباب کی تفریقیں کا تفریق کرتے رہے تقسیم کرتے رہے اور یہ ما فوکل اسباب اور ما تحت الاسباب کی تقسیم اٹسیلف یہ بیدت ہے یہ بیدت ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ تقسیم یہ کہاں سے کر رہے ہیں یہ ڈیویجن کہاں سے کر رہے ہیں لیکن آئیے قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ عقیدہ بھی ملتا ہے کہ اللہ جللہ والا ارشاد فرما رہا ہے مدد کرنا قبر میں جا کر بھی مدد کرنا پتا چلا قبروں والوں کی مدد کا اعتقاد رکھنا یہ بھی سارے انبیاء کا عقیدہ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ میراج کی راتے ہیں نا کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد نہیں کی اس عمد کی کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد نہیں کی پچاس نمازیں تھی موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے نا موت کا ذائقہ چک چکے تھے نا ذائقہ تو چکا نا اگرچہ وہ بس آنی ہے بس ایک آن کی ہے اللہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ تو ایسی موت تو نہیں ہے تم لوگوں کو جو موت ہوتی ہے کہ کوئی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا چہرہ بھی ایسے ہیں کہ چھپتے ہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں لوگوں سے اپنا چہرہ اپنے اقابر کا چہرہ بھی نہیں دکھاتے چھپاتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ چہرے بدل گئے ہیں چہرے بدل گئے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں انبیاء کی موت اور تمہاری موت تم اس کا موکارنہ اور موازنہ کرتے ہو یہ مو اور مسہور کی ڈال تم اپنے آپ کو دیکھو اپنی حسنیت دیکھو تم ہو کیا تمہاری ریالٹی کیا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے لیکن انہوں نے موت کا ذائقہ چکا تو تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکا تھا قبر میں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا قبر میں جانے کے بعد موت کا ذائقہ چکنے کے بعد اس امت کی مدد کی کہ نہیں پچاس نمازوں کو پانچ میں بدلوایا کہ نہیں اگر پچاس رہتی اگر پچاس رہتی تو تمہیں تو وقت ہی نہیں ملتا ہمیں عبیدت بھی کہنے کا ہم اپنی ملاد کی محفل مناتے رہتے اگر پچاس ہم تو ہیں نا ہمیں تو ہم پر تو اللہ کا کرم ہے نا ہم پانچ پڑھ کے ہم کہتے ہیں جو قبر میں جا چکے ہم ان کی مدد کو مانتے ہیں ان کی مدد کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی عقیدے کی برکت ہے ہم پانچ پڑھ کے پچاس کا سواب حاصل کرتے ہیں اگر تمہیں اس عقیدے پر یقین نہیں ہے تو تم پچاس پڑھ کرو نا اٹھو صبح صبح وضو کرو استنجہ کرو لوٹا اٹھو باہر آؤ نماز پڑھو پھر وضو کرو پھر نماز پڑھو پھر وضو کرو پھر نماز پڑھو مسجد میں جاؤ آؤ پچاس پڑھتے رہو تمہارا پورا دل گزر جائے گا تمہیں تو وقت ہی نہیں ملے گا ملاز بردنقید کرنے کا گیاروی بردنقید کرنے کا آلہ حضرت بردنقید کرنے کا اور ہم کیا کریں گے ہم پانچ پڑھیں گے تمہاری پچاس کو دیکھیں گے ہم کہیں گے تم کرتے رہو سجدے ہم مردو اللہ کے ولیوں جو قبر میں جا چکے جو اگر حقیقت زندہ ہے قبر والوں کی مدر کے عقیدے والے پانچ پڑھتے رہیں گے پچاس کا زواب حاصل کرتے رہیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے نا تو پانچ پڑھ کے ہم پچاس اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی یا نہیں کی کون اس کا انکار کر سکتا ہے تو اسے شرک اکبر کہو گے اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کیا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ جلہ وآلہ نے انبیاء سے یہ احد لیا کہ ہے انبیاء میں تمہیں کتاب دوں گا حکمت دوں گا مقام دوں گا مرتبہ دوں گا تمہیں امام بناؤں گا تمہیں حاکم بناؤں گا تمہارے تخت ہواوں میں پرواز کریں گے ایسا مقام دوں گا جن و انس تمہاری اطاعت کریں گے لیکن اے جماعت انبیاء اگر اس وقت این اس وقت میرا حبیب آ جائے تو اپنے تاج اور تخت کو قربان کر کے میرے حبیب کے سپہیوں میں شامل ہو جانا میرے حبیب کے سپہیوں میں شامل ہو جانا اور یہی تو کرتے رہے نا سارے انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جرچے کرتے رہے چونکہ انہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی میراج ہوئی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی میراج ہوئی تھی نا لیکن کیا اس وقت اللہ جلہ وعالی نے سارے انبیاء کو جمع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی میراج ہوئی تھی نا لیکن کیا اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا ذات مصطفیٰ کے لیے لیا گیا یہ اسی آہد کی تکمیل کے لیے سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے سارے جمع ہوئے اچھا یہاں ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے یا اللہ تو نے ان سب کو وہاں جمع کیوں کیا فلسطین میں جمع کیوں کیا محبوب کی شان ظاہر کرنی تھی محبوب کی شان ظاہر کرنی تھی تو محبوب کی شان ظاہر کرنے کے لیے سب کو محبوب کے پاس مکہ مکرمہ میں لے کر آتا حضور امامت کرتے سارے انبیاء حضور کی اقضاء میں نماز ادا کرتے تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ سارے انبیاء سارے رسول مکہ مکرمہ میں آتے حضور امام ہوتے لا اکسم بحاظ البلد اللہ جل وعلا شہر مکہ کی قسمیں یاد فرما رہا ہے مکہ کا مقام اتنا بلند و بالا عرفہ وعلا یا اللہ محبوب کی شان ظاہر کرنی ہے تو سارے نبیوں کو مکہ مکرمہ میں لاتا لیکن کیوں نہیں لیا نہیں نہیں یہ نہیں میرے لیے یہ تو قیفیت ہے اس وقت اس وقت تو پسینہ مزہ دیتا ہے رب ٹوٹ جاتا ہے نا تو میں کیا عرض کر رہا تھا سارے انبیاء کو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں لیا گیا دیکھئے علماء آپ کو بتائیں گے فقی ایک مسئلہ ہے بنیادی بیسک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لوکل علاقائی امام ہونا اور کوئی بڑا شیخ العدیس آ جائے کوئی بڑا مفتی آ جائے بڑا محقق مدرس آ جائے لوکل امام کی اجازت کے بغیر بڑا عالم امامت کے مسئلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا لوکل آپ کی علاقائی مسجد ہو اور باہر سے کوئی بہت بڑا محقق بہت بڑا شیخ العدیس بہت بڑا قرآن کی تفسیر کا ماہر آ جائے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امام کی اجازت کے بغیر مسئلے پر کھڑا ہو جائے کیوں نہیں اس لیے کہ علاقائی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی ہمارے امام کی تو کوئی حذیت نہیں ہے وہ جو باہر سے آنے والا ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کی بڑی فضیلت ہے ہمارا امام دیکھو وہ باہر سے آیا اسے پیچھے کر دیا تو شریعت مدہرہ نے اجازت نہیں دی کہا کہ اگر کوئی باہر سے بڑا بھی آئے گا امام علاقائی امام ہوگا بڑا علاقائی امام کی رعایت کرے گا بڑا علاقائی امام کی رعایت کرے گا اللہ نے ارشاد فرمایا ہی حبیب ہی حبیب مجھے کون روک سکتا تھا میں چاہتا تو سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو مکہ مکرمہ میں جمع کر دیتا لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے باہر سے آنے والے مقام میں بڑے تھے لیکن چونکہ حضور علاقائی امام تھے علاقائی امام کی رعایت کی خاطر انہیں امامت کے مسلحے پہ کھلا کر دیا فرمایا محبوب نہیں نہیں اللہ حضر والا کو یہ گلہ بھی گوارہ نہیں فرمایا محبوب مسجد ان کی ہوگی جگہ ان کی ہوگی مجمع عبادت گاہ ان کی ہوگی سارے وہ ہوں گے امام میرا پیارا حبیب ہوگا پھر دنیا دیکھ لے گی دنیا جان لے گی محبوب کسی کی رعایت کی وجہ سے تو امامت کے مسلحے پہ نہیں کھلا تو اس لیے کھلا ہے کہ سب کی امامت کا حق ترے رب نے تجھے دیا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہاں لے جا کر حضور کو امامت کے مسلحے پہ اللہ نے کھلا کیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ کسی نبی کا احسان نہیں ہے یہ محسن کائنات ہیں میرے حبیب خود محسنے سب کو عطا کرتے ہیں اور یہی سارے امام بیاء کرتے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اسی بات کا اظہار کرتے رہے ہیں ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اللہ سے نو سوال دیئے نو قویسٹنز نائن قویسٹنز ایک قویسٹن یہ تھا اللہم اینی اجیدو فی الالواحی امتن انا جیلوہم فی صدورہم ہے اللہ میں نے جو کتاب مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں ایک ایسی امت کو دیکھا جو اپنی کتاب کی حافظ ہے ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں یا اللہ وہ امت مجھے دے دے اللہ نے اشارت فرمائے وہ تو میرے آخری نبی کی امت ہے وہ تو میرے آخری نبی کی امت ہے کہ ان کے قلوب میں کتاب محفوظ ہوگی یاد رکھئے یہ اس امت کی خصوصیت ہے ماضی کی امتوں میں حافظ نہیں ہوا اگر دے دی یہ بھی آخری نبی کی خصوصیت ہے کہ حضور کی امت میں حفاظِ قرآن ہے ماضی میں انبیاء خود حافظ ہوتے تھے امتیں حافظ نہیں ہوتی تھی ماضی میں آزانیں بھی نہیں ہوتی تھی نمازِ باجمات نہیں ہوتی تھی پتہ ہے آپ کو نمازِ باجمات نہیں ہوتی تھی کیوں نہیں ہوتی تھی اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ نمازِ باجمات کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ ہو جائے نا تو ہر روز جب مسجد میں آئے گا تو امام اسے عقیدہ سکھائے گا اگر دیکھا کہ کسی میں بہاوت نظر آ رہی ہے کوئی عقائد میں باغی ہو رہا ہے ہر روز جب مسجد میں آئے گا تو عقائد کی اصلاح ہو جائے گی اس لیے ہمارا دیلی اجتماع پانچ وقت ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع جمعہ کے روز ہوتا ہے ہمارا سالانہ اجتماع ایدین کی صورت میں ہوتا ہے اور زندگی بھر میں ایک اجتماع حج کی صورت میں ہوتا ہے ماضی میں نہ ویکلی اجتماعات تھے نہ دیلی اجتماعات تھے کیوں؟ کیونکہ ایک نبی آتا اگر کوئی منحریف ہو جاتا امتیوں میں اگر نبی پردہ فرما جاتا اور کوئی شخص اسلام کے اصل چہرے کو مس کرتا چینج کر دیتا تو نیا نبی آ جاتا اب بات سمجھ رہے ہیں نا نیا نبی آ جاتا لیکن چونکہ حضور کے بعد کسی نیا نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے تو اب حضور کی تعلیمات کے تحفظ کی خاطر حفظ دین کی خاطر آزانی بھی ہیں نماز باجمات بھی ہیں نماز جمعہ بھی ہیں ایدین بھی ہیں اور حفظ قرآن بھی ہیں جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس کرامت امت مصطفیٰ نے اتنا متصر کیا کہ اللہ سے ارز کرتا ہے مولا و امت مجھے دے دے یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا اللہ رشاہت فرماتا ہے لَوَنزَلْنَحَاذَ الْقُرْآنَ اَلَا جَبَلٍ وَرَعَيْتَوْ خَوْشِيًا کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر پاتے آخر کیا وجہ ہے یہ کیسے ممکن ہوا کہ دس گیارہ بارہ سال کا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے بسا لیتا ہے اور اسے تھندک محسوس ہوتی ہے سکون محسوس ہوتا ہے آئیے آپ کے ذہنی ارتباع کا بھی جواب پیش کر دوں دیکھئے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام جلالی ہے اللہ کے کلام میں جلال ہے سورج کو دیکھیں تو سورج کی روشنی جلالی ہے لیکن چاند کی روشنی جمالی ہے سورج جلال والا چاند جمال والا سورج کی روشنی کو منیر کہتے ہیں سورج نور دیتا ہے چاند کی روشنی کو مستنیر کہتے ہیں چاند سورج سے روشنی لیتا ہے سورج کا جلالی نور چاند میں منتقل ہوتا ہے اور چاند کا جمالی سینہ اس نور کو تبدیل کر دیتا ہے اگر آپ اینڈ دوپہ کے وقت سورج کی جلالی روشنی کو دیکھیں آپ دیکھ نہیں پائیں گے آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی آپ کو درد محسوس ہوگا آپ کو تکلیف محسوس ہوگی وہ تھنڈک محسوس نہیں ہوگی لیکن جب اسی سورج کا وہی نور چاند کے جمالی سینے میں منتقل ہوتا ہے اور رات کے وقت چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سینے میں تھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں تھنڈک محسوس ہوتی ہے نہیں کیونکہ سورج کی روشنی جلالی اور سورج جلال والا اس کا نور بھی جلالی چاند جمال والا اور چاند میں جب جلالی روشنی آتی ہے تو سورج کی جلالی روشنی کو جمالی بنا دیتی ہے اللہ کا کلام جلالی آمنہ کے لال کا سینہ جمالی اللہ کا جلالی کلام جب آمنہ کے سینے پر آمنہ کے لال کے سینے پر نازل ہوتا ہے تو وہ جلالی کلام ہے اسا جمالی بن جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اللہ کے اس کلام کو برائے راست اپنے سینے میں محفوظ رکھتا محفوظ کرنے کی کوشش کرتا تو پہاروں کی طرح تباہ برباد ہو جاتا لیکن اللہ کا وہ جلالی کا نام جب سینہ مصطفیٰ میں آیا ایسا جمالی بن گیا یہی بچے پڑھتے ہیں سینہ میں پھندک محسوس کرتے ہیں تو موسیٰ دیکھئے 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 موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اس امت میں داخل ہونے شامل ہونے کی تمنہ کا بھی اظہار کیا تھا کیوں دیکھئے یہاں پر اس بات پر اور کریں اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جب اللہ کا تصور پیش کیا تو امتیوں نے کہا امتیوں نے کہا کہ اے نبی اگر تُو نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ نہ دکھا دے جو تُو نے دیکھا ہے جب تک وہ نہ دکھا دے دیکھئے قرآن میں ویس قلتُم یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَحَتَّنَ عَرَ اللَّهَ جَهْرَتًا کہ ہے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اسے دیکھ نہ لیں اللہ کو دیکھ نہ لیں امتی انبیاء سے کہتے تھے کہ اگر تُو نے دیکھا ہے تو ہمیں دکھا دے تُو دکھا دے گا تو ہم ایمان لائیں گے دیکھئے یہ دنیا میں جتنے گرجہ گھر ہیں چرچز ہیں مندر ہیں غیر مسلموں کی عبادتگاہیں یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ اللہ جلہ وآلہ نے اپنی ذات کی جستجو ہر شخص میں فطری طور پر وضیعت کر دی ہے ہر شخص اللہ کی تلاش میں ہے جب ہمارے ایتھیس سے مناظرے ہوتے ہیں دیبیٹس ہوتی ہیں جو اللہ کے وجود کے منگر ہیں تو ایک دلیل ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ تمہارے اندر کی آواز ہے تم بھی تلاش کر رہے ہو دنیا میں جتنی عبادتگاہیں یہ اتنے مندر اتنے گرجہ گھر یہ ہمیں چرچز نظر آتے ہیں سب کی عبادتگاہیں نظر آتی ہیں یہ بتا رہی ہیں انسان اللہ کی تلاش میں ہے یہ تلاش کر رہے ہیں ہر ایک تلاش کر رہا ہے اگرچہ انہوں نے ٹھوکریں کھائی کسی نے بت کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کر کے خدا بنا لیا لیکن جستجو تو سب میں ہے نا ہر شخص اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے یہ تمنا ہر شخص کے دل میں ہے ہر بندہ تنہائی میں جب خلوت میں بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے میرا اللہ کیسے ہوگا ہم کہتے ہیں وہ قیفیت سے ہی پاک ہے اس لئے میں نے یہ کتاب سبحان الرحمن عن الجسم والجہتی والمکان سرکارِ آلہ حضرت کی قوارِ القحار جو رسالہ ہے آج سے ایک سو پچیس سال پہلے سرکارِ آلہ حضرت نے لکھا ہے اور اس پر لوگوں نے اعتراض کیا اس کا جواب ہے یہ قائدِ اہلِ سنت کے حوالے سے کہ یہ نہ کہو کہ اللہ عرش پر ہے اللہ لا مقام میں ہے اللہ مقام سے پاک ہے تو یہ تصور پھر بھی لوگوں کے ذہن میں تو آتا ہے اللہ کیسا ہوگا ہر بندہ چاہتا ہے اللہ کو دیکھے انبیاء کی امتیں بھی یہ کہتی تھی اگر تم نے دیکھا ہے ہمیں دکھا دو لیکن میرے دوستو ان علماء ان بزرگوں ان مشایق کی موجودگی میں میں ان سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کی نظر میں کوئی ایک بھی حدیث ایسی گزری ہے کسی صحابی نے حضور کو دیکھنے کے بعد یہ تمنہ کی ہوئی یا رسول اللہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیجئے اگر آپ نے دیکھا ہے ہمیں بھی دکھا دیجئے کسی صحابی نے حضور سے یہ کہا ہو یا رسول اللہ اگر آپ نے رب کو دیکھا ہے ہمیں بھی دکھا دیجئے آج دن تک کوئی ایک ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری کسی صحابی نے حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد یہ اتجا کی ہو کہ تو نے دیکھا ہے ہمیں دکھا دے ارے کیوں کیونکہ جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا فرمن رانی فقدرال حق اس نے اللہ کے جلبوں کو دیکھ لیا یہ تحصیل حاصل یہ شرعان بھی ممنوع ہے عقلن بھی ممنوع ہے اللہ 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 صبح وہ دکھائیں گے نا وہ دکھائیں گے وہ جلبے دکھائیں گے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے دنیا میں ماتے کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا آخر اپنے دیکھیں گے لیکن نور مصطفیٰ کو دیکھا حضور کو دیکھ لیا تو رب کو دیکھ لیا حضور کو دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ لیا ہم ہرگز نہیں کہتے حضور اللہ ہے عَلْعَيَازُ بِاللَّهِ یہ شرک ہے ہم حضور کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں لیکن ہم اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے رسول اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اور حضور کو دیکھنے کے بعد پھر وہ خواہش رہتی ہی نہیں وہ تمنا رہے اسی لیے کبھی کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا کا اظہار کیوں کیا یا اللہ مجھے حضور کی امت میں بھیج دے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہے مولا کوہ تور پر دیکھنے کی کوشش تو کچھ نظر آیا لیکن وہ جلوے دیکھ نہ سکا جسے تور کی چوٹی پر نہ دیکھ سکا اسے تیبا کی گلیوں میں دیکھا کروں گا جسے تور پر نہ دیکھ سکا اس کے جلوے کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا کروں گا میں کہتا ہوں یہی موسیٰ کی تمنا یہی عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا اسی لیے سارے انبیاء کو اللہ جل وعالیہ نے روزے اول سے پابند کر دیا تھا کہ میرا حبیب آئے ایک تو میرے حبیب کی حضمتوں کے ترانے علاقتے رہنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان کرتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو بیان کرتے رہے قرآن نے اسی کا اظہار کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کیونکہ سارے انبیاء آئے ہر ایک نے عالمِ ارواح میں اللہ جل وآلہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے حبیب کی عظمتوں کے طرح ہم علاقتے رہیں گے اور دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں اپنا تعرف کیسے پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعرف اپنی امت میں ناتخانِ مصطفیٰ کی صورت میں بیش کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعرف کیسے پیش کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں کون کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں سنو میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آگیا ہے جس طرح کوئی بادشاہ آ رہا ہو بادشاہ کے آنے سے قبل اس کے وزیر آ جائے اور راستے صاف کر رہے ہوں اور لوگوں کو بتا رہے ہوں ہرے ہتو بچو دیکھتے نہیں بادشاہ آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلی آ گیا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں ہتو بچو راستے صاف کرو دیکھتے نہیں آمنہ کا لالہ رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ناد خان مصطفیٰ ہیں اور یہ عام نبی نہیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں یہ اللہ جل وعلا کی قدرت کی علامت ہیں یہ کوئی عام نبی نہیں ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جو معدرزاد اندوکر بنائی عطا کیا کرتے تھے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام یہ وہی جن کے متعلق قرآن میں آیا وَعُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْعَبْرَسَ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وہ پیارے نبی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں بیماروں کو شفائیں عطا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو مادرزاد اندو کو بنائی عطا کرتے ہیں ستر ستر ہزار مریض ان کی بارگاہ میں آتے ہاتھ بڑھاتے انہیں شفا دے دیتے ہیں ہاتھ نہیں پہنچا پاتے ہیں چادر پہنچائی جاتی ہیں انہیں شفا دے دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا ایک قاسد بھیجا عیسیٰ میرے بھائی تک یہ پیغام پہنچا دو ایسیٰ ایسے بڑے بڑے موجزات تم سے ظاہر ہوتے ہیں کیا تم آخری نبی ہو آخری نبی ہونے کی وہ علامات تم میں نمودار ہو رہی ہیں ظاہر ہو رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس قاسد کو کہا میرے بھائی یہیہ کو بتا دو کہ میں آخری نہیں ہوں اگر اس آخری نبی کی اگر خدام میں بھی میرا نام ہوتا تو اپنے لیے عزاز سمجھتا یہیہ علیہ السلام کے پاس وہ قاسد جاتا ہے واپس رہیہ علیہ السلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے خالہ ذات بھائی عیسیٰ کو بتا دو کہ اگر تم آخری نبی نہیں ہو تو بتاؤ اتنے بڑے بڑے موجزات کیوں دکھاتے ہو مردو کو تم زندہ کرتے ہو مادر ذات اندو کو بینائی تم اللہ کے ازن سے ادا کرتے ہو اگر بیمار آ جائے اسے شفاہ اللہ کے ازن سے تم دیتے ہو اگر تم آخری نبی نہیں ہو تو ایسے بڑے بڑے موجزات تم سے ظہر پذیر کیوں ہوتے ہیں نمودار کیوں ہوتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قاسد کو پھر واپس بیجا جاؤ میرے بھائی کو بتا دو کہ اگر یہ سارے موجزات میں ظاہر کرتا ہوں تو اس میں بھی ایک حکمت ہے نا اگر یہ بڑے بڑے موجزات مجھ سے نمودار نہ ہوں مجھ سے ظاہر نہ ہوں تو لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ جس نبی کی عظمت کے پرانے علاپنے کے لیے میں آیا ہوں وہ واقعی اتنی بلندیوں والا ہے یا نہیں کوئی عام شخص کسی شیخ کے بارے میں کہیں حضرت بہت بڑے اللامہ فہامہ شیخ ہیں اگر میں ان کے بارے میں کہوں کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محقق ہیں آپ کہو گے تو کون ہے تیری حیثیت کیا ہے کوئی جاہل شخص کہیں کہ فلان بندہ بہت بڑا عالم ہیں فلان بندہ بہت بڑا محقق ہیں لوگ کہیں گے تجھے کیا پتا درس نظامی کیا ہے تجھے کیا پتا شیخ الحبیث کس بلا کا نام ہے تجھے کیا پتا منطق کیا ہے تجھے کیا پتا فلسفہ کیا ہے لیکن اگر مثال کے دور پر ابو القاسم نوری سب گئے ہیں یار یہ حضرت صاحب اتنے بلند مقام پر فائز دیں کہ میں نے اپنی کرسی چھوڑ کے ان کو اپنی کرسی دے دی تو لوگ کہیں گے یار ابو القاسم نوری کہہ رہا ہے تو یقیناً بہت بڑے ہوں گے نا بہت بلند و بالا مرتبہ پر فائز ہوں گے نا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی یہیہ اگر میں کہوں کہ میرے بعد آنے والا نبی بڑی شان والا ہے بڑی عزمتی والا ہے تو لوگ ویسے کیوں مانیں گے لیکن جب میرے امتی خود مجھے مردہ زندہ کرتے دیکھتے ہیں جب خود مجھے مادرزاد اللہ کو بینائی اطا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور پھر میں کہتا ہوں ارے میں تو اس کا خادم ہوں میرے بعد جو آئے گا نا وہ بڑی شانو والا ہے بڑی عزمتی والا ہے تو میرے امتی جان لیتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ تو ان کے خدمتگار ہیں ان کا یہ مقام ہے لیکن کس کتنے بڑے گستاخ ہیں وہ لوگ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو مانتے ہیں کہ وہ مردے زندہ کرتے ہیں لیکن حضیر کے لیے نہیں مانتے ہیں غوث عاظم کے لیے نہیں مانتے ہیں خجہ غریب نواز کے لیے نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کلمہ کس کا پڑا ہے تم نے تم کس کی بولی بول رہے ہیں کہاں سے پیسہ لیتے ہو ہرے ہم کہتے ہیں آو امام احمد رضا علی رحمہ کی تعلیمات کو سمجھ لو آلہ حضرت کے آلہ حضرت کی نظریات کو سمجھ لو یہ بدعقیدگی ختم ہو جائے گی یہ جو تم نے باطل نظریات کا پرچار کیا میں پھر اسی طرف آتا ہوں کتنے اقایت ثابت ہوئے نور مصطفیٰ اس ایک آیت سے انہوں نے کہا ہے تفسیر قرآن ہے یہ محفل اور سنی کانفرنس ہے سنی کانفرنس بھی ہے تفسیر قرآن بھی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ہی آیت سے تمام اقاید اہل سنت کو ثابت کر دیا جائے ایک ہی عقیدے سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت ایک ہی آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ایک ہی آیت سے میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائے ایک ہی آیت سے لَتُؤْمِنُنَّا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اس ایک ہی آیت سے حضور کی حیات کو قبر میں ثابت کیا اس ایک ہی آیت سے غیر اللہ کا مدد کرنا قبر والوں کا سننا قبر والوں کا مدد کرنا قبر والوں کا قبر سے باہر نکلنا قبر والوں کے تصرفات ایک ہی آیت سے ثابت ہو رہے ہیں ایک ہی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کو زبور کا زیادہ علم ہے حضور کو تورات کا موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہے حضور کو انجیل کا نیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہے یہ ایک ہی آیت ہے اور کتنے مسائل ہر لو رہی ہیں آئیے ایک اور مسئلے کو حل کر دیں ہماری محافل میں ایک تلاوت ہوتی ہیں دس دس ناتیں ہوتی ہیں ایک تلاوت ہوتی ہیں بے شمار بینات ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا کلام ایک مرتبہ پڑھتے ہو ناتیں بے شمار پڑھتے ہو میں نے کہا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ لو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا انبیاء سے کیا تم نے اقرار کیا کیا تم نے مان لیا جب میرا حبیب آئے گا تو تم مدد کرو گے کیا تم نے تسلیم کر لیا اب انہوں نے کیا کہا انبیاء نے کیا کہا کیا اس پر میرا بھاری زمہ لیا قبول کیا دو کہا ہم نے اقرار کیا کتنی باتیں ہو گئی حضور کی شان کے بارے میں کتنی باتیں تین کیا سب نے کہا ہم نے اقرار کیا اللہ نے ارشاد فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ پہلے اور اس سے قبل لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُوْمِنَ بِرَبِّكُمْ کہا ہاں ہے اللہ تو ہمارا رب ہے کوئی اور تاقیب نہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بے شمار ہیں کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں حضور کا منکر ہے کوئی اللہ کو مانتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے کوئی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے بت بھی بنا لیتا ہے تو اللہ کے ماننے کے مدعی دنیا میں بے شمار ہیں آج کے گستاخِ رسول بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں آج کے گستاخِ صحابہ بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں آج کے گستاخِ اہلِ بیت بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں وہ سارے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن حقیقتاً اللہ کو ماننے والا کون ہے وہ جو حقیقتاً اللہ کو ماننے والا ہے وہ وہی ہے جو حضور کو مانتا ہے اسی لیے اللہ کے بارے میں ایک شواہ حضور کے بارے میں بارا بارا تقیدیں اسی لیے ہماری سنی کانفرنس میں ایک دلاوت ہوتی ہے بارا بارا ناتے ہوتی ہیں